بسم اللہ الرحمن الرحیم چند روز پہلے جب ہم نے یہ بات کہی کہ پاکستان کی ریاست کو فلسطینیوں کی امداد کے لیے بھرپور سامان بھیجنا چاہیے حتیٰ کہ ان کی حفاظت کے لیے مسلح فوجی دستے اور پاک فضائیہ کو بھی جانا چاہیے تو اس پر بہت سارے لوگوں نے ہم پر اعتراض کیا کہ پاکستان آپ سے سنبھالا نہیں جاتا ہے کشمیر کو آپ آزاد نہیں کرا سکے غریب ملک ہم ہیں ہم پر فی ٹی ایف کی پابندیاں لگ جائیں گی پاکستان کے پاس کوئی زمینی راستہ نہیں ہے فلسطین تک جانے کا ہمیں کیا پڑی ہے ہم فلسطینیوں کے پلیج سامان بھیجیں اپنا ہی گھر سنبھال لیں تو بڑی بات ہے ہم تو بیگرز کانٹ بی چوزرز اس قسم کی شرمناک باتیں کی گئیں کہ یقین کیجئے ایک پاکستانی مسلمان کی حیثیت سے میرا سر شرم سے جھک گیا اور آج اسی لئے ہم اپنی پوری پاکستانی قوم کو کچھ تاریخ یاد دلانا چاہتے ہیں کچھ اللہ کی حکمت اور اللہ کا حکم یاد دلانا چاہتے ہیں خدا زندہ زندوں کا خدا ہے تنے بے روح سے بیزار ہے حق جب انسان مردہ ہو جائے جب انسان کی روح مر جائے جب انسان کے اندر شرم غیرت اور حیاء ختم ہو جائے جب وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے ایک جانب ہمیں سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا قرآن پاک میں اللہ جلال میں فرماتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ مسلمان عورتیں اور مرد اور بچے اور کمزور اور مستدفین تمہیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے کہ یا اللہ پہنچ اپنے بندوں کو بھیج جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلائیں ظالموں سے اور کافروں سے نجات دلائیں اور تم زمین سے چپک کے رہ جاتے ہو سورہ توبہ اور سورہ انفال پڑی ہیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ نے کتنے جلال میں آکے تنبیح دیئے کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری جاہدادیں جاگیریں زمینیں اولادیں مال و دولت زیادہ قیمتے ہیں اللہ اس کے راہ میں جہاد کرنے سے تو دفع ہو جاؤ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہاری کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی بات مو سے نکالیں اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ برطر از اندیشہ سودو زیاہ زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہیں زندگی زندگی کی حقیقتیں چاہے وہ فرد کی ہو یا قوموں کی ان کو آپ پروفٹ ان لاؤس میں فائدہ یا نقصان کے کھاتے میں نہیں تول سکتے کبھی زندگیاں قربان کرنی پڑتی ہیں اور کبھی زندہ سلامت رہنا پڑتا ہے مشن اور ڈیوٹی کے لیے آئیں آپ کو تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں لوگ کہیں کہ ٹیپو سلطان اگر ہتھیار ڈال دیتے ہیں انگریزوں کے پاس تو جان بچ جاتی اس شیر اور دلیر نے کیا جواب دیا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے زیادہ قیمتی ہے اس کو کہتے ہیں مرد غیور مرد مومن مرد مجاہد شیر دلیر عذاب اس کے مقابلے پر میری جعفر اس نے غداری کی عزت و عبرو کا سودا کیا حکومت مل گئی ٹیپو کو شہید کر کے اس کو بادشاہ بنا دیا گیا آج کیا ہے دنیا میں پوری دنیا میں زلالت ننگ ملت ننگ دین ننگ قوم جعفر از بنگال صادق از دکن لانتیں پڑتی ہیں پوری عمت کی ان کو قیامت تک پڑتی رہیں گے اور تیسرا کردار آپ کے سامنے بہادر شاہ زفر کا ہے کہ جو بزدل بے وقوف جہل اکمران آسائشوں میں پڑا ہوا جس کے پاس جنرل بخت خان تحریک ازادی کے مجاہدین لے کر پہنچے اور کہا کہ آپ جہاد کا اعلان کیجئے انگریزوں کے خلاف اور وہ خوف زدہ بیٹھ رہا یہ سوچتا رہا کہ انگریزوں کے خلاف ہم جنگ کیسے کریں گے کیسے کر سکتے ہیں ہمارے پاس حکومت نہیں ہے ہمارے پاس فوج اتنی زیادہ نہیں ہے انگریز اتنے زیادہ ہیں نتیجہ کیا نکلا بیابرو ہو کے بیزت ہو کے رسوہ ہو کے خود بھی تباہ ہوا مغل سلطنت بھی تباہ کروائی اور آخر میں جا کے بے گھر دوسرے برما میں جا کے زلیل اخوار ہوا کہ دو گھر زمین بھی نہ ملی دیارے یار میں وہ جو بے بسی کے زلیل قسم کے اشار پھر بولتا رہا اس کی بات جا کے تاریخ ہمیشہ شیروں اور دلیروں کو یاد رکھتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں ہماری اسلامی تاریخ میں سینکڑوں شہدہ ایسے ہیں تیپو سلطان سراج الدولہ عمر مختار تیس سال لڑتے رہے آخر میں گرفتار ہوئے پھانسی چڑھا دیئے گئے لیکن کبھی اٹالینز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جب مسلمان قوم تکلیف میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ دوسرے حصوں کے مسلمانوں نے ان کی مدد کی ہے اور یہ باتیں تاریخ نوٹ کرتی ہے تاریخ میں یاد رکھی جاتی ہیں انیس سو گیارہ بارہ میں جب بلقان کی جنگ ہو رہی تھی خلافت عثمانیہ تکلیف میں تھی تو ہندوستان کے مسلمانوں نے پیسے اکٹھے کیے تھے عورتوں نے اپنے زیورات دیئے تھے ترکی بجوائے گئے تھے اس لیے کہ ترک مسلمانوں کو ضرورت ہے لامہ اقبال نے شاندار ترین نظمیں پڑھیں تھی اس وقت یہ کہا تھا کہ شہدہ بلقان کے خون کا میں توفہ لے کر سیدی رسول اللہ کے دربار میں آیا ہوں فاطمہ تو آپ روح امت کی مرہوم ہیں ذرہ ذرہ تری مشتخاق کا معصوم ہے اس وقت اقبال نے آگ لگا دی تھی پورے ہندوستان میں جنگ بلقان میں ترکوں کی مدد کرنے کے لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کیا پڑھئے ہم خود غلام ہیں ہم پر تو انگریز حکومت کرتے ہیں انگریز ہم پر سختیاں کریں گے ہمیں زلیل کریں گے جیلوں میں ڈالیں گے کسی نے یہ بات نہیں اٹھائی اور ترک آج تک اس کا احسان مانتے ہیں سو برس گزر گئے ہیں اس بات کو آپ ترکی میں چلے جائیے ان کے سکول کی کتابوں میں پڑھا جاتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کی عزت کرنا کہ ہمارے باپ دادا جب تکلیف میں تھے تو انہوں نے ہماری مدد کی تھی پھر پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان بنا بھی نہیں 1920s 30s کی بات ہو رہی ہے 40s کی بات ہے اس وقت جب اسرائیل کا اور فلسطین کا مسئلہ اسرائیل بنانے کی بات ہوئی اور فلسطینی مسلمانوں پر ظلم شروع ہوئے علامہ اقبال نے اس وقت شدید مخالفت کی انگریزوں کے خلاف قائدیازم نے فرمایا انگریزوں کو کہا کہ اگر مسئلہ فلسطین کے معاملے پر برطانی حظمت نے یہودیوں کا ساتھ دیا we will go to the violence قائدیازم نے violence استعمال کیا ہم فساد کریں گے خونہ خونہ آجزی کریں گے خونہ آجزی کریں گے اپنا ملک نہیں ہے یہ کسی نے نہیں کہا ہمارے بڑوں نے کہ اپنا ملک تو ہے نہیں ازادی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں فوج تو ہے ہی نہیں حکومت تو ہے ہی نہیں ایکانومی تو ہے ہی نہیں ہم کیوں پھر خام خامے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے ٹانگ پسا رہے ہیں اپنی جان کیوں مسئبت کر رہے ہیں انگریز سرکار ہم پر ظلم کرے گی برطرہ زندیش ہے سودو زیاہ زندگی زندگی کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ فائدہ اور نقصان کی کلکولیشن نہیں کی جاتی جہاں غیرت دینی کا معاملہ ہو جہاں شرم حیاء عبرو کی بات ہو جہاں عزت کی بات ہو جہاں قوموں میں اپنے وقار اور مقام کی بات ہو یہی بات کہی کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت جو ترکوں کی مدد کی تھی اس وقت جو فلسطین کے لئے آواز اٹھائی تھی آج تک دنیا میں عزت ہماری اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بڑے وہ کام کر گئے تھے پاکستان بنتا ہے اس وقت اسرائیل جیسی بنتا ہے قائد عاظم نے دھائی لاکھ رائفلیں خرید کر عربوں کو بھیجوائیں یہودیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئے جتنا پیسہ کٹھا کر کے بھیج سکتے تھے پیسہ بھیجوائے گیا اس وقت پاکستان بنا تھا مہاجر آئے تھے ہمارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی ہم قرض لے کے گزارہ کر رہے تھے امیر مسلمانوں نے چندے دیئے تھے ریاست پاکستان کو چلانے کے لئے بابول کے کانٹوں سے کاغذ جوڑا جاتا تھا کہ پیپر پین کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے اس وقت قائد عاظم نے دھائی لاکھ رائفلیں خرید کے فلسطین بھیجوائیں پھر جب کشمیر کا معاملہ آیا کونسی فوج تھی ہمارے پاس اس وقت جنرل آکن لیک اور گریسی انگریز کمانڈر انچیف تھے انہوں نے ریفیوز کر دیا انکار کر دیا کہ ہم فوج کشمیر میں داخل نہیں کریں گے قائد عاظم نے جرت اور دلیری سے ٹرائبلز کو حکم دیا داخل ہو جاؤ آج اگر گلگت بلتستان آپ کے پاس ہے ازاد کشمیر آپ کے پاس ہے قائد عاظم کے اس دلیرانہ جرت مندانہ فیصلے کی وجہ سے کہ انہوں نے کسی کا انتظار نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ انگریز سرکار کیا کہے گی دنیا کیا کہے گی جو کام کرنا تھا مسلمانوں کے غیرت اور عبرو کے لئے کر گزرے انڈونیشیا جنگ ازادی لڑا تھا ہولنڈ کا قبضہ تھا انڈونیشیا کی اوپر قائد عاظم نے پانچ سو ہندوستانی مسلمان سپاہیوں سے کہا برٹش آرمی کے کہ تو وہ جو اس وقت برما گئے ہوئے تھے سیکنڈ وارڈ وار لڑنے کے لئے ان کا نمائندہ آیا قائد عاظم کے پاس حکم انہوں نے کہا نکل جاؤ سیدھا انڈونیشیا اور ہولنڈ کے خلاف جنگ کرو اور آج بھی اگر آپ پاکستان میں انڈونیشیا کی ایمبیسی کا پیج کھولیں تو سب سے اوپر the brave 500 کی کہانی ہمیں اموشتل ہو جاتے ہیں کہ وہ دلیر لوگ تھے انہوں نے یہ نہیں سوال کیا ان پانچ سو میں سے ایک بھی واپس نہیں آیا ہولنڈ کے جہاز اسلاح لے کر کراچی لینڈ کیا کہ یہاں سے انہوں نے انڈونیشیا جانا تھا مجاہدین کو مارنے کے لئے قائد عاظم نے جہاز زب کر لیے پوری دنیا چیختی رہ گئی قائد عاظم نے کہا میں وہ جہاز نہیں دوں گا جس میں وہ اسلاح بھرا ہوا ہے جو مسلمانوں کو مارنے کے لئے جا رہا ہے الجیریا کی جنگ ازادی تھی الجیرینز فرانس کے خلاف لڑے تھے اقوام متحدہ میں الجیریا مجاہدین کا نمائندہ پہنچا کہ میں یونیٹڈ نیشن سے خطاب کرنا چاہتا ہوں اب ان کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے وہ تو مجاہدین ہیں الجیریا اکیپیشن فورس الجیریا کی اوپر فرانس اکیپیشن فورس ہے یونیٹڈ نیشن میں منع کر دیا گیا انکار کر دیا گیا آپ کے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے آپ کیسے آکے بات کریں گے یو این میں آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا پاکستان نے فوراں اسی وقت الجیریا کو اس نمائندے کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا ان کو پاکستانی شہر ہی بنایا اور جب پاکستان کی باری آئی کہ اب پاکستان بولے گا یونیٹڈ نیشن میں تو پاکستان نے الجیریا کو جگہ دی آپ اپنا کیس لڑے ہیں پوری دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ پوری دنیا کے سامنے الجیریا کے مجاہدین کو ازان گونجی پوری دنیا کو پتا چلا تحریک ازادی الجیریا کو ریکنگیشن ملی اس کے چند سال کے بعد اللہ تعالی نے الجیریا کو ازادی دی یہ پاکستان کا کردار تھا ہم پوری مسلم دنیا کا درد اپنے جگر میں رکھتے تھے ہمارے بڑے کرتے تھے یہ کام 1967 میں جب عرب ممالک تباہ کر دیے گئے اسرائیل نے اچانک حملہ کیا انہوں نے پاکستان کو پکارا پاک فضائیہ گئی ہم نے جارڈن کی اوپر ایجپٹ کی اوپر سیریہ کی اوپر اراک کی اوپر نو فلائی زون قائم کیا یہی 73 میں ہوا پھر پاکستان ائر فوس گئی ہماری انٹی ائرکارٹ بیٹریز گئی ہم نے پھر نو فلائی زون قائم کیا ان ملکوں کی اوپر گیارہ اسرائیلی جہاز مار کر گرا ہے ہم نے اس وقت عرب دنیا کو ڈیفنڈ کیا فلسطین کو ڈیفنڈ کیا پھر پوری مسلمان دنیا کی تربیت ہم کرتے ہیں پاکستان کی ملٹری اکیڈمی میں آتے ہیں لوگ ٹریننگ کے لئے ہم پوری مسلم دنیا کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے آنے والے وقتوں میں کیا کچھ نہیں کیا پاکستان نے مسلمان دنیا کے لئے کبھی ہم نے یہ سوال نہیں کیا افغانستان پر حملہ کر دیا سوویٹ یونین نے یہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم سوویٹ یونین کو افغانستان سے نکالیں گے پوری دنیا سے الائن سے کٹھا کیا ہم نے ہم نے امریکہ کو ساتھ ملایا سعودی عرب کو ملایا قویت کو ملایا ویسٹ کو ملایا چائنہ کو ملایا ہم نے ساتھ ملایا ہم نے یہ نہیں کہا کہ روس سے ہم کیسے لڑیں گے کیسے جنگ کر سکتے ہیں پاکستان کو چند سال پہلے نو سال پہلے روس نے مشرقی پاکستان توڑا تھا ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری تو فوجی نہیں ہے ملک ٹوٹ چکا ہے ہمارا ہم کیسے لڑیں گے روس کے ساتھ روس نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا وقت ہوتے ہیں تاریخ کے جب جرد مندانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہی پاکستان آرمی تھی یہی آئیس آئی تھی یہی پاکستانی قوم تھی جس نے سوویٹ یونین کے خلاف ایک محاذ قائم کیا چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے جا کے اور یہی پاکستان آرمی اور آئیس آئی تھی جنہوں نے مجاہدین کو اکٹھا کیا پوری دنیا سے اسٹرائیجی بلڈ کی اس کے بعد افغانستان میں نہ صرف سوویٹ یونین کو توڑا بلکہ پورے سنٹرل ایشیا کو آزاد کرایا میں اس وقت افغان جہاد میں شامل تھا خود ہم نے رشن زبان میں وہ سارے جہادی لٹریچر اور مٹیریل پرنٹ کراتے تھے کراچی میں میں پرنٹ کراتا تھا آئیس آئی اور افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر ہم ان کو سمگل کرتے تھے تاجکستان میں ازباکستان میں تاکہ وہاں پر ہم بغاوت برپا کروا سکے میں خود تاجکستان سرد تک گیا ان کو لے کر اور روز ٹوٹنے کے فورن ساتھ ساتھ ہی تاجکستان بھی آزاد ہوا جہاں پہ لما اقبال ہی قطرانہ پڑھا گیا میمار حرم باز یہ کردار ہے پاکستان کا آج پاکستان میں کچھ کمینے حرام خور کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی سوویٹ یونین کو نہ روکتے افغانستان میں جہاد کی مدد کر کے ہم نے بہت غلطی کر دی اگر روس بیٹھا ہوتا افغانستان میں اس وقت سے لے کر آج تک آپ درہ پھر سوچیں کیا ہوتا کیا وہ بلوچستان میں اور پاکستان میں داخل نہ ہو چکا ہوتا کیا سنٹرل ایشیا آزاد ہوتا کیا دنیا کا ہی نقشہ آج بنتا جو کردار پاکستان کا ہے جو بڑے کہہ گئے تھے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے یہ تو ہو رہا ہے بی بی چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتا اب آئیں فلسطین کی طرف یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان یہ کہے کہ ہم فلسطین کی مدد نہیں کریں گے لوگوں نے بہان ہے ہم سے یہی کیے رستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس جانے کا اوہ بے شرمو اور بغیر تو ڈوب مرو کہیں بھی جا کے اس کا کیا مطلب ہے رستہ نہیں ہے مصر کی سرحد ملتی ہے فلسطین کے ساتھ ترکی کی سینکوں ایجنسیز وہاں کام کر رہی ہیں سرکاری طور پر ترکی ریڈ کرسنٹ وہاں کام کر رہی ہے دنیا کے سارے ملک وہاں امداد پہنچا رہے ہیں تم کیوں نہیں پہنچا سکتے اور پھر پاکستان نیوی یہ کام کرتی رہی ہے پاکستان پوری قوم یہ کام کرتی رہی ہے سنامی آئی کہیں پہ انڈونیشیا ملیشیا میں کہیں سنامی آگئے تھائیلینڈ بینکوک میں جا کے سری لنکا میں تفاہن آتا ہے ابھی پاکستان نیوی کے جہاں ہزاروں ٹن خوراک لے کر گئے ہیں افریقہ کے ملکوں میں تقسیم کیے ہیں ہم نے جہاں کئی زلزلہ سیلاب آتا ہے ہم یہاں سے جہاز بربر کے خیمے اور دوائیاں اور کھانا پینا بھیجتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں پورا پاکستان ہر سال ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ دنیا میں ملکوں کو کرنا ہوتا ہے یہ ایٹمی طاقت ہے پوری دنیا کی قیادت اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہوئے لیا جانا تھا کام تچھے دنیا کی امامت کا یہ اقبال ہمیں سکھا کر گئے تھے لیکن شاہینوں کے بسیروں میں کوئے اور چیلے اور گد رہنا شروع ہو گئے آج جہاں شاہینوں کو بسنا تھا ہم ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں یہ کام آج بھی کر رہے ہیں مہینہ دو مہینہ پہلے پاکستان نیوی کے جہاز گئے خوراک لے کے پوری دنیا میں تقسیم کرنے کے لئے ہم فلسطین کیوں نہیں جا سکتے ہوتا جرد کا یہی مقام ہوتا ہے جب فلسطین قوم اور امت مسلم اور تاریخ یاد رکھے گی آنے والی صدیوں میں کہ جب مشکل وقت پڑی پاکستان سب سے آگے تھا اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عزت دینا چاہتا ہے یہ زمین سے چپ کے چلے جاتے ہیں عزت راس نہیں آتی ان کو آپ پاکستان آرمی نیوی کا شپ بھیجیں یہ ایک شپ ہے آپ کے پاس کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ڈیفنسز کمزور ہیں خراب ہیں ہم ڈیفنڈ کر سکیں گے ایک شپ اسرائیل کے آگے یا نہیں سپلائیز کے ساتھ بھیجیں دیکھیں اسرائیل اس کو روکتا ہے یا نہیں روکتا روک کے دکھائیں اور طریقہ اس کا یہ ہوگا یہاں سے پھر آپ کو تھریٹ کریں you make an alliance with Turkey you make an alliance with Hezbollah with Iran with Egypt اور آپ کے اپنے پاس اللہ تعالی نے نیوکلی ویپنز آپ کو دیا ہے یاد رکھی گئے ایک بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو رسپیکٹ کرے یاد رکھی گئے یہ بات دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو رسپیکٹ کرے تو اسرائیل اور انڈیا کو زلیل کر کے رکھیں ان کو دبا کے رکھیں ان کو تھریٹ کر کے رکھیں world will respect you americans will respect you your enemies will respect you ہمارے یہ mindset ہے کہ ہم نے اگر اسرائیل کے خلاف کچھ کیا تو امریکہ پابندی لگا دے گا امریکہ تو خود اب جہنم میں جا چکا ہے strong diplomacy آپ build کریں امریکہ کے جورت نہیں ہے پاکستان پر حملہ کر سکے جب آپ کے strategic alliances اب چائنہ کے ساتھ ہیں رشیہ کے ساتھ ہیں بعض وقت آپ کو جورت مندانہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں چاہے آپ کتنے خوفزدہ کیوں نہ ہو جب فروری میں بالا کوٹ میں آکے انڈیا اٹیک کر کے گیا تھا تو پاکستان کی گورنمنٹ پر شدید پریشر تھا کہ رسپانڈ آپ نے کرنا ہے یہ خوفزدہ بھی تھے کہ جنگ اسکلیٹ کر جائے گی فل فلیج وار چروع ہو جائے گی ہمارے پاس ویپنز نہیں ہے ہتھیار نہیں ہے فیول نہیں ہے کتنا عرصہ چل سکیں گے اگر قوم کا پریشر تھا آپ کو کرنا پڑا دو جہاز مار کے گرا ہے آپ نے اندر گئے آپ نے بومنگ کی پھر بھی کوشش کرتے رہے کہ جنگ نہ ہو ادھر ادھر بوم گرا دیئے کہ ایک دشمن کو زیادہ چوٹنا ہے کرنا تو پڑا آپ کو جنگ بھی نہیں پھیلی عزت بچ گئی آپ کی اور اگر اور مارتے سورے جہاز گراتے برگیڈ ایڈ کورٹر تباہ کرتے چیف آف آرمی سٹاف کو ان کے قتل کرتے اور عزت ہوتی آپ کی now is the time ترکی پوری دنیا میں چیخ چیخ کے مسلمان دنیا سے کہہ رہا ہے ہمیں ایک ملٹری الائنس بنانا ہے بیت المقدس شریف کی حفاظت کے لیے بیت المقدس شریف ہمارا مسئلہ فلسطینیوں کا عربوں کا نہیں ہے ہمارا مسئلہ بیت المقدس شریف کا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے مکہ مکرمہ کی اوپر یا مدینہ منورہ پر دشمن قبضہ کر لے اسرائیلی اور یہودی قبضہ کر لے اور ہم کہیں کہ جی ہم تو کمزور ہے ہماری معیشت کمزور ہے ہم کیا کریں ہم کریں نہیں سکتے ایسی بشرمی کی بات کرنے سے پہلے جیسے کہہ بہتر انسان ڈوب کے مر جا گئی خدا بیزار ہے تن بیروح سے وہ صرف خدا زندہ زندوں کا خدا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا مسلمان بغیرتی نہیں دکھا سکتا فلسطین کے معاملے پر اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت اس نے کرنی اس کی ہاں اور نامیں دنیا کے فیصلے ہوں گے یہی وہ تازہ بستیاں ہیں جو اہل نظر نے آباد کرنی تھی جن کی ہاں اور نامیں دنیا کے فیصلے ہونے لیا جائے گا کام سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا کہ تجھ سے لیا جائے گا کام دنیا کی محمد کا تو شجاعت کا سبق پڑھیں نا صداقت کا عدالت کا سبق پڑھیں ہر حال میں ہمیں ترکی کے ساتھ ایک ڈیفنس آلائنس کرنا ہے اللہ نے آپ کو صلاحیت دیئے اگر آپ کی معیشت کمزور ہے تو آپ پر ڈیفنس مضبوط ہے آپ کے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں جورت مندامہ سٹرائیجی بیلڈ کریں کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے پاکستان کو روک سکے آپ کہیں کہ ہم ترکی کے ساتھ ایک نیوکلئر ایگرمنٹ کر رہے ہیں we'll give نیوکلئر پروٹیکشن ٹو ٹرکی ایران سے بات کریں ایران شامل ہو جائے گا اس کے اندر قطر نے بڑا سٹرانگ سٹانس لیا اسرائیل کے خلاف کوئیت نے بڑا سٹرانگ سٹانس لیا مسلمان ملکوں کا بلوک بنائے اگریسیولی مسلمان ملکوں کی فورس بنائے لے کے جائے نیوول فروٹیلا مجال نہیں ہے اسرائیل کی کہ روک سکے پاکستانی نیوول شپس کو نیوکلئر میں ایک تھرٹ کریں اس کو اگر تم نے ہمارے شپ کو روکا we will launch a nuclear strike یہ ہم تھرٹ پہلے بھی کر چکے انڈیا کو جنرل زیار کی کرکٹ ڈپلومیسی یاد رکھیے گا جب بالکل جنگ ہونے والی تھی آپریشن براس ٹیکس کے بعد انڈیا بلکل سامنے آ گیا تھا اس وقت جنرل زیار فلائی کر کے دیلی گئے تھے راجیف سے ملے تھے اور کان میں جو بات اس کے کہی تھی ایسی نیوکلئر وار ہوگی کہ تم یاد رکھو گے اور تو مسلمان ملک ہیں وہ بچ جائیں گے پاکستان تباہ بھی ہو جائے ہندو ملک کوئی نہیں بچے گا دنیا میں ایک ہندو ملک اس کو ملیہ میٹ کر دیں گے راجیف کی ٹانگیں کام گئی تھی بے غیرتی اور بزدلی جب تک آپ کمزوری دکھاتے رہیں گے یا آپ کی اوپر سے لیٹ کے بلڈوزر گزارتے رہیں گے شو سم اونر این کریجن ڈیگنٹی سبق پھر پار صداقت کا عدالت کا شجاعت کا کہ لیا جانا تھا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اللہ ہمیں مسلم دنیا کی قیادت دے رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو زلیل کرتے رہے ہیں کہ ہم صرف اندر کے معاملات ٹھیک کریں گے ہم باہر دخل نہیں دیں گے نہ ہم کشمیریوں کی مدد کریں گے نہ افغان طالبان کی نہ حماس کی نہ مجاہدین کی نہ فلسطینیوں کی ہم سر ریت میں ڈال کے صرف زلیل ہوتے رہیں گے بھیک مانگتے رہیں گے for God's sake زلیل نہ کریں اپنے آپ کو اور مسلمان امت کو اور پاکستان کو نہ پاکستان کی حکومت قیادت فوج قوم سب سے کہہ رہا ہوں یہ بات جو مرضی وسائل ہوں پوری قوت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں لقصہ کا دفع کریں جب تک خیبر کے یہودیوں کو زلیل نہیں کریں گے فتح مکہ مشکل ہوگا یہ خیبر کے یہودیوں کو زلیل کرنے کا وقت ہے اس وقت اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو لبیغ غزوہ ہند اور لبیغ غزوہ شام اور القدس انشاءاللہ والعزیز تہلی بھی آزاد ہوگا القدس شریف بھی آزاد ہوگا اللہ کرے کہ پاکستان کی قیادت جرت دلیری شجاعت کا مظاہرہ کرے کہ اس کیمپینز کو پاکستان لیٹ کرے ورنہ جو ملک لیٹ کر رہے ہیں کم از کم ان کے ساتھ شامل تو ہو جائیں جا کے اللہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ اور مالک ہو پاکستان اور سید رسول اللہ کی امت اللہ اس کی حفاظت فرمائے